رجنی نے اپنی بہن کی شادی اپنے دیور سے کروا دی اس شادی سے وہ سبھی بہت خوش تھے کیونکہ رجنی کا سسرال بہت امیر تھا اگلی صبح جب رجنی اپنی بہن کو ناستے کے لیے بلانے گئی تب ہی اس کے دیور نے رجنی کو روک دیا اور بولا بھابی آپ میری پتنی کو سونے دیجئے نہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی لیکن جب رجنی کی بہن تین دنوں تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تو وہ گبرا گئی اور وہ بھاگتی بھی جلدی سے اپنے دیور کے کمرے میں گئی لیکن وہاں پر جو رجنی نے دیکھا اسے دیکھ کر اس کے ہوس اڑ گئے کیونکہ وہاں پر رجنی نے اپنی بہن کی شادی اپنے دیور سے کروا دی ہر کوئی اسے رس بھری نجروں سے دیکھتا تھا کیونکہ رجنی کا سسرال بہت امیر تھا آج موسم بہت سوانہ تھا پر رجنی کی ماں بہت پریسان تھی کیونکہ انہیں رجنی کی شادی کی تیاری جو کرنی تھی پھر انہوں نے کہا چلو آج کے دن میں باجار جا کر کچھ خرید داری کر لیتی ہوں دراصل پچھلے دو سالوں سے رجنی کی شادی اس کے پاپا کے دوست کے بیٹے سے تیہ ہو گئی تھی سگائی ہونے کے باوجود وہ لوگ جلدی شادی کرنے کو تیار نہ تھے کوئی نہ کوئی بہنہ بنا کر ٹال دیتے تھے پر ایک دن پاپا کے دوست رجنی کے گھر آئے رجنی ان کو دیکھ کر بہت خوص ہوئی تھی انہوں نے رجنی کے پاپا سے کہا کہ ہمارے بچوں کی شادی بہت دنوں سے تیہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رجنی اور دلیپ کی شادی جلدی سے ہو جائے ان کی باتوں سے رجنی کے گھر میں خوصیاں آ گئیں رجنی کے گھر بارلے رجنی کی شادی جلدی کرنا چاہتے تھے اس لیے اس کے گھر میں شادی کی تیاری جورو سورو سے چلنے لگی تھی رجنی بھی بہت خوص تھی کہ چلو اتنے دن کا انتجار ختم ہوا اب کچھ ہی دنوں میں وہ اور دلیپ ایک ہو جائیں گے جب سے رجنی کی شادی دلیپ سے تیہ ہوئی تھی تب سے وہ اپنے ہونے والے پتی دلیپ سے پیار کرنے لگی تھی اور منہی من دلیپ کو اپنا پتی مان لیا تھا رجنی کی چھوٹی بہن کا نام رمہ تھا وہ رجنی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی کچھ دن بعد رجنی کی شادی تیہ کر دی اور اگلے مہینے رجنی کی شادی دلیپ سے ہو گئی اور وہ دلہن بن کر دلیپ کے گھر چلی گئی رجنی کو بہت خوشی ملی تھی کیونکہ کافی دنوں سے شادی لٹکی تھی ابھی تک رجنی نے اپنے پتی دلیپ کو نہیں دیکھا تھا اس نے اپنے پتی کی پھوٹو بھی نہیں دیکھی تھی شادی ہونے تک رجنی نے اپنا سر جھکا کر رکھا تھا رجنی کی شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی جائمال کا تو سسٹم ہی نہیں تھا اس لئے رجنی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا پتی دیکھتا کیسا ہے شادی کی پہلی رات جب دلیپ نے رجنی کا گونگٹ اٹھایا تب رجنی نے پہلی بار اپنے پتی کو دیکھا تھا دلیپ بہت ہنسوم تھا وہ رجنی کو دیکھتے ہی مسکرانے لگا اور بولا رجنی تم تو بہت سندر ہو تب ہی دلیپ نے رجنی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا اپنے منگیتر سے بہت پیار کرتی تھی کیا رجنی نے بڑی حیرت سے دلیپ کی طرف دیکھا پھر دلیپ نے پوچھا اس نے تمہیں چھوڑ کیوں دیا یہ بات سن کر رجنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نہیں تھا میرا رشتہ کسی کے ساتھ اور نہ ہی مجھے کوئی برائی تھی اس کی آنکھوں میں لالچ کی پٹی بندی ہوئی تھی وہ چاہتا تھا کہ لڑکی کے مائکے والے امیر ہوں اور اس کا بجنس شیٹ کروا دے دراصل رجنی کے ماباپ نے پہلے جس لڑکے سے شادی تیہ کی تھی اس نے پیسوں کی خاطر اس رشتے کو توڑ دیا تھا اور شادی کرنے سے منع کر دیا تھا دلیپ نے رجنی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ مجھے تم پر پورا بسواس ہے تمہارے چہرے کی معصومیت ہی بتا رہی ہے کہ تم ایک سریپ اور اچھی لڑکی ہو تب ہی دلیپ نے رجنی کو اپنے باہوں میں لیا اور بیٹ پر لٹاتے ہوئے اسے چومنے لگا اور پھر موسیقی